سبسکرائب ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹیفکیشن پٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد برد آج ہم نے دعوت دیئے جناب منظر نکوی صاحب کو یہ ایگزیپیٹیو ایڈیٹر ہیں دی فینانشل ڈیلی انٹرنیشنل اور سینئر تجزیہ کار ہیں اور ملکی اور غیر ملکی حالات پہ ان کی بڑی گیری نظر آتی ہے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ ساری دنیا کی بتدریج قدر بہتر ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان بھی یہاں کے بھی حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں گراف جو ہے وہ آجتہ آجتہ نیچے جا رہا ہے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ تقریبا دو لاکھ سٹھ ہزار نو سو سترہ کیسز ہیں اور جس میں ون نائنٹی ایٹ ایک لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ سو نو جو ہیں وہ ریکوری ہے ریکوری ریٹ جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے تقریبا نائنٹی سیون پرسنٹ ریکوری ریٹ ہے اور تقریبا دیس جو ہیں وہ پانچ ہزار پانچ سو بائی سے قریب ہوئی ہیں اور آج جو فریش کیسز ریپورٹڈ ہیں وہ تو تھاؤزن نائن ہنڈرین ایٹین ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لاک ٹاؤن اور سمارٹ ڈاؤن کا کافی فائدہ پہنچا ہے اور حکومت کو اس بات کی ہمیں مبارک بات دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا قطع نظر اس کے کہ سینٹر اور سندھ کے درمیان اس کے اختلافات ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی سندھ ایک مہینے کے لیے فردر اس کا لاکڈ ڈاؤن اکسٹینٹ کر دی ہے اور پنجاب نے پندرہ دن کا کی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جبکہ عید العزار سر کے اوپر موجود ہے جبکہ موائشیوں کی خطید و فروغت ہوگی اس سے مظل کیا افیکٹ ہوتا ہے کیچز بڑھتے ہیں یا گھٹتے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور دوسرا ایک بہت جو ڈیویلومنٹ اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایران اور چائنہ جو ہیں وہ بڑے نزدیک آگئے ہیں اور ایران نے بھارت کو اپنے اس پروڈیکشن پائیو بلائن برچہانے سے نکال دیا ہے اور اس کے وجہ سے اور اس سے پہلے انہوں نے جو ان کا ریلوے پروڈیکٹ تھا زائدان تک وہ بھی انہوں نے بھارت کو اس سے لیدہ کر دی ہے یہ جو دونوں پروڈیکٹ تھے بڑے امپورٹنٹ تھے اور یہ جا بھار کو ایکسینٹ کرنا تھا یہاں تک تاکہ مالبرداری میں ان کو آسانی رہے اور ایک متبادل پورٹ ان کو مل جائے تو چین کی طرف سے جو اکتم انہوں نے اس چیز کو ویلکم کیا ہے اور ان کو ایران کو جوائن کیا ہے یہ اس خطے کے لیے بہت بڑی ڈیویلومنٹ ہے اور آپ چونکہ چین کے کافی دوریں کرتے رہے ہیں کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے چین کے حالات کے اوپر اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچے گا ایران اور چین کے قریب آنے سے ایک اس وی بھی بات ہوگی اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرووشن یادیف جو انڈیا کا آئی جینٹ پکڑا گیا تھا سیرونگ نیول آفسر تھا اس کو تھرڈ کاؤنسلر ایکسس گورنمنٹ نے دی ہے اور اب یہ کہا ہے کہ کوئی ہمارا سیکیورٹی کا بندہ نہیں ہوگا گارڈ نہیں ہوگا مردب یہ ہے کہ فری فرال ہے کہ وہ جو چاہے اپنے بات کرے کوئی فرالب اتنی اپیزمنٹ اور اتنا فلیکشیبلیٹی شو کرنے کا تو میں کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہاں سے پریشر ہے ہم کیوں اتنا بچھے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے جبکہ آپ انڈیا دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور ستم کر رہا ہے اور کس طرح سے ریپ کر رہا ہے مار رہا ہے کیڈنیپنگ کر رہا ہے قتل و خارجوری میں نوے لاکھ جو ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ قیدی کیے ہوئے ہیں پانچ اگرس دوہ دار انی سے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور ہم جو ہیں ہم بہتی لیبرل مینڈڈ ہیں کراچی میں بڑی بارشیں ہو گئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑی تباہی مچ گئی ہے اللہ اللہ کر کے رین ہوئی ہے جہاں اس کو ویلکم کیا ہے وہاں پہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے انفرسٹیکچر کچھ نہیں ہے پورے مین بازار سے لے کر شہرہ فیصل کیا ہے مین سٹریٹس کیا ہے سب اٹھی پڑی ہیں پانی سے گند سے اب ٹوٹل ایسے لگتا ہے کہ کوئی سیوک تو کوئی کام ہو رہا ہے نہ کسی کو کسی کی پرواہ ہے نیپ کیسز بڑے تیزی سے اب مزید بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاپڑ والے کا کیس بڑا مشہور ہو رہا ہے جنہوں نے تقریبا نو کروڑ روپے شہباز جاپ پور اور ان کے فیملی کو ٹرانسفر ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ گھیرہ تنگ ہوتے جا رہا ہے اور ہوفولی اب اس کا انجام جو ہے اس کا ڈراپ سین جو ہے وہ یقیناً ہونے والا ہے ہمارے فارد ایکچینج جو ہیں وہ ڈالر نائنٹین بلین ہیں اور ایکسپورٹ جو ہے تقریباً بائیس ملین ہیں اور ایمپورٹ جو ہے وہ دن با دن بڑھتے جا رہی ہے فارٹی فور بلین ڈالرز کی اور ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ ٹونٹی تری بلین ہیں اور کرس بدستور ویسے کا ویسے ہی ہے ڈرین ٹین بلین اور یہ جو ایمپورٹ اتنا بڑھ رہی ہے آپ بھی ایکنومک پہ گہری نظر رکھتے ہیں اس کے پر بھی بات ہوگی تو مزید صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ویلکم آپ کیسے ہیں بڑھ صاحب بلکل ٹھیک ہے اللہ کا شکر اور آپ کا بہت شکریہ آپ نے ایک بار پھر موقع بھیا آپ کے ساتھ ہمیں ہمیشہ مزید ہے سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اب ایران جو ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے سی پیک میں اور جو ڈیویلومنٹ ہوئی جیسے میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ ایران اور چائنہ جو ہیں بہت قریب آگئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ چائنہ is our time tested friend اور بھائیوں کی طرح ہمارے ان کے شاہد ریلیشن ہیں اور they are huge investment کر رہے ہیں یہ جو لیٹس ڈیویلومنٹ ہوئی ہے جس سے کہ جس سے بھارت جس سے بھارت آؤٹ ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں جی یہ بہت اچھا ہوا ہے اور میں اسے بہت اچھا دیکھتا ہوں اور یہ جو آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا ہے ڈیویلومنٹ کا اور چائنہ کا اور بھارت کا آؤٹ ہونے کا یہ میرا خیال ہے کسی پر ہمارا پورا پروگرام ختم ہو سکتا ہے آپ نے اور بھی بہت ساری جیسے ڈسکس کرنی ہے تو میں اس کا تھوڑا سا شروع کرتا ہوں کہ یہ کتنی اچھی اپورچنیٹی تھی ہے پورے خطے کے لیے کہ اس میں تھوڑا سا تھوڑا سا ڈیٹیل سے تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ایران کا اور چائنہ کا ایگریمنٹ ایک دن میں بھی ہو گیا چائنہ کے صدر ہیں چی چین پنگ وہ ایک امیزنگ اور بیجینری لیڈر ہے اور انہوں نے دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں چائنہ کے صدر نے ایران کا تہران کا دورہ کیا تھا دوہزار سولہ میں اور دوہزار سولہ میں انہوں نے یہ پچیس سالہ ایگریمنٹ 25 years cooperation ایگریمنٹ پرپوس کیا تھا جس پر گزشتہ چار سالوں سے بات کی چل رہی تھی اور وہ بالاخر اب فائنل مراہل میں آ گیا ہے اس کے ساتھ میں یہ بتاتا رہوں گی کیسے اب وہ بہرہ راست ایران آ گیا ہے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس طرح اپنی خطے کی صورت حال بازے ہو جائے گی اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے چائنہ کہاں پہنچ گیا ہے پاکستان کے عوام کتنی شریف مشکلات میں ہیں جو میں عوام کی بات کر رہا ہوں اور یہ صرف ایک در اندر موڈی کی ہٹ درمی اور اس کی بیرہرتی اور اس کی وجہ سے یہ سارا خطہ فیس کر رہا ہے درہ درہ کے پرابلم ورنہ ہم بہت یہ پورا خطہ بڑا ایک آمن اور خوشحاری کا گیاوارہ ہو سکتا تھا بڑا ایک امومکل بڑی گویلیپٹ ہو سکتی بڑسا دوہزار اٹھارہ میں چائنہ کے بیٹن روڈ کی پانچویں ساگرہ تھی اس میں پاکستان سے ڈیلیگیشن بلائے گیا ایک اڈیہ سے بلائے گیا ایک میانمر سے بلائے گیا اور تین شہروں اس ڈیلیگیشن کا لیڈر میں تھا انڈیا سے سنہندرہ کلکرنی تھے اور میانمر سے آئے کیوں تھے تو میں صرف پورے وہ ڈسکس نہیں کرنا جانگا صرف یہ ٹوپک جو آپ نے چھیڑا ہے ایران والا ہے اس کے بیکگراؤن میں بات کر رہا ہوں تو بیجنگ کی رینمنل یونیورسٹی میں ہمارا ایک سیمیلار ہوا جہاں سنہندرہ کلکرنی بہت ہی پوزیٹیو مائنڈڈ پہلے ان کا بیجی پیس سے تعلقنا اور بڑے اچھے سیاست دیار ہیں بڑے اچھے سکولر ہیں بڑے اچھے کالم رائٹر ہیں اور بڑی ہی پوزیٹیو سوچ کے مالک ہیں میں ہم سے بڑا امپریس ہوا اور انہوں نے وہاں پر بڑی پوزیٹیو باتیں کی اور انہوں نے ایک نیا آئیڈیا پیش کیا اپنے لیکچر میں کہ نیو ساؤتھ ایشیا پاورڈ بائی چائنا پاکستان اور انڈیا تو میں نے اسے بڑا اپریسیٹ کیا میں نے مختلف سے پرائیوٹ ملاقاتوں میں اس لیکچر کے بعد میں نے کہا آپ اس کی ڈیٹیئر دیں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے ہم اسے سپورٹ کریں گے میں نے کہا آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ انڈیا کے عوام کی کیا حالت ہے پاکستان کے عوام کی کیا حالت ہے پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں اور ہمارا سارا پاکستان میں کلچر ہی سارا انڈیا ہے آج تب بھی آپ کی شادییاں ہوں ہم اس قطعے کے لوگ ہیں اور ہم آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں لیکن سینتالیس کے بعد ہم نے یہ کشمیر کے مسئلے پہ کہ ہماری شہرک ہے آتا ہے ہمارا اٹھوٹ آنگے میں نے کہا نہ آپ کا اٹھوٹ آنگے نہ ہماری شہرک ہے آتا ہے اس سے باہر نکلیں کشمیر کشمیریوں کا ہے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ درجہ ہونا چاہیے ان کو بھی جینے کا حق ہے آپ نے پانچ اگر سے ایک سال سے آپ نے کوئی کرکیوں میں لگا کے رکھا ہوا ہے تو آپ اس بات کو چھوڑ دیں آگر ہم سب مر کے چائنا کے انڈیوریمنٹ دیکھ 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 کیا حیران ہو رہے تھے میں نے کہا چائنا انڈیا پاکستان سے بہت پیچھے تھا ہماری ازادی کے بعد اب چائنا امرجنگ سپر پاور ہے تو ہمیں بھی ساری چیزیں کر کے ہمیں کام کرنا چاہیے وہاں میں اپنے لیکچر میں یہ بھی کہا کہ اس کی پر ابھی بیلٹن روڈ میں انڈیا نہیں ہے مگر سون بھی جوائن اور میں نے مبارک بات بھی دیتی تھی کہ وہ اس کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے انڈیا میں بیلٹن روڈ پروگرام کو تو انہوں نے کہا کہ سی پیک میں کیا نام بگل دے تو انڈیا بھی اس میں شامل ہو جائے گا سی پیک میں اور انڈیا کے پیچھے ایران آ جائے گا یہ بات ہے بات آنا چاہ رہا تھا تو اس پر ایران کی اور انڈیا کے تعلق کا لچھے جا رہے تھے ان کا کیانا یہ تھا کہ جب انڈیا جوائن کرے گا سی پیک اور اس کا تھوڑا سا نام بگل دے تو ایران بھی بیچے آ جائے گا اور آج ایران نے انڈیا کو آؤٹ کر دی ہے چاہ باہر جو پورٹ تھی اب وہ ہماری گوازر پورٹ سے تھوڑی فاصلے پر ہے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے اور اس کا اتنا بڑا بینیفیٹ ہوگا کہ اب انڈیا جہاں سے بھی آؤٹ ہو گیا ایران اس بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام میں بھی آ گیا صرف بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام اتنا بڑا پروگرام ہے اگر بہتر تیہتر ملک جو اس میں بیلٹ اینڈ روڈ میں شامل ہیں اور گست ریزن کا پروگرام ہے اور یہ بیسیکلی کنیکٹیویٹی اور ریجنل ڈویلیمنٹ کا پروگرام ہے اگر یہ بہتر تیہتر ملکوں کا ایک لوگ بن جائے تو آپ یہ سوچیں کہ ہم کہاں سے کہا جا سکتے ہیں مگر ہماری تو ساری اکرامی آقوں کی وجہ سے سارا بیڑا پروگرام ابھی میں آپ کو یہاں تھوڑا روکوں گا اس لیے کہ وقفہ ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد یہیں سے ہم سلسلہ جوڑیں گے جہاں پہ ہم نے منقطع کیا ہے تو لیٹس ہے بریک منظر نوکی صاحب سے بات ہو رہی تھی پاک ایران اور انڈیا اور چائنہ کہ یہ جو انڈیا جو ہے جو اس کو چاہ بھار سے آؤٹ کیا ہے ایران نے یہ ایک بہت پوزیٹیو ڈیویلیمنٹ ہے تو اس کے اوپر نوکی صاحب روشنی ڈال رہے تھے نوکی صاحب ظاہر ہے آپ کے پاس وہ بڑی انفرمیشن ہے چائنہ اور ایران لیکن آپ صرف ہمیں اتنا بتائیں کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا امیڈیٹ پاکستان کا امیڈیٹ فائدہ تو یہی ہے کہ انڈیا یہاں سے آؤٹ ہو گیا اور انڈیا نے جو شنارتیں کی ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ مرندر مہدی کی سربراہی میں وہ انتہائی بیودہ قسم کی ہیں اور اس نے پورے قدرہ کا آمن خراب کیا ہوا ہے تو اب پاکستان کے سی پینک کیلئے بھی ایک بہت اچھی سی پیک گوادر سے شروع ہو رہا اور وہیں چاہا باہر تھا ایک خطرہ تھا اور یہ سی پیک زیادہ بوسٹ اپ ہوگا اور اب بیسے بھی سیکنڈ پیس شروع ہو چکا ہے سی پیک کا جس میں کہ پاکستان کے ایکنومک ریوائیول پہ زیادہ غور کر رہا ہے چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امریکہ کے لیے بڑا سیٹ پیک ہے جو بھارت کوش میں نکالا ہے اس لیے کہ اب متبادل پورٹس مل گئی ہیں چائنہ کو ایک گوادر کی مل گئی اور ایک یہ شاہ بہار کی شاہ بہار نہیں مل گئی جو ایک خطرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور امریکہ کے لیے تو یہ انتہائی موت کا مقام ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ جو ٹرائے کا تھی انڈیا، ازرائیل اور امریکہ اور اس پہ ایک بہت بڑا چھٹکا ہے اور یہ ہمارے خطے کے لیے پاکستان کے پوائنٹ ویو سے چائنہ کے پوائنٹل سے اور ایران کے لیے کیونکہ ہم نے ایران سے کبھی اپنی کمیٹمنٹ نہیں پوری کی آپ نے وہ ایران پاکستان گیس پائپ لائنگ کا دیکھ لیں پھر وہ امریکہ کے کہنے میں ہم نے ارک کی آپ کسی بلین ڈالرز پر جرمانے ہو چکے ہیں جو ابھی تک ہم نے ادا رہی میں یہاں پہ یہاں آپ کو ایک زمنی سوال کروں گا آپ نے جس کا کہ تھوڑا اشارت ذکر کیا ہے پاکستان اور ایران کے ہمیشہ سے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا آر سی ڈی بھی بنا تھا اس حوالے سے ایران کرتی پاکستان لیکن کچھ حرصہ ہوا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں تھوڑا جھول آیا اور ہمارے پرائم منسٹر انہوں نے بھی وزٹ کیا اور وہ بھی یہاں پہ تشیف لائے اور آپس میں بات چیت ہوئی ان کی اور جو ایک دوسرے کے تحفظاتیں دور کیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لیٹرز ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس سے جو تھوڑے بہت ایران کے تحفظات ہیں وہ یقیناً دور ہوں گے اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ چائنہ اور پاکستان کے دل ایک ساتھ ڈڑکتے ہیں چائنہ پاکستان کے بھی دل ایک ساتھ ڈڑکتے ہیں چائنہ پاکستان اور ایران کے عوام کے دل بھی ایک ساتھ ڈڑھتے ہیں لیکن مسئلہ صلوی جو اب جس کا آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ جو امریکہ بہادر ہے وہ کبھی نہیں چاہتا اور ہم نے ہمیشہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایران سے بے ووائیاں کی ہیں وادہ اخلاقیوں کی ہیں اور کبھی ہم نے کسی پروجیکٹ کام پورا نہیں کیا لیکن اب چائنہ کے بیلٹ این روڈ میں پروگرام میں ایران کے آنے کے بعد وہ چیزیں بھی بہتر ہوں گی اور آپ کے دیکھیں کہ اگر ہم پورا ہم سینٹر لیشیا سے اور پورے یورپ سے ہم لنکڈ ہو جائیں گے اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اگر یہ بیلٹ این روڈ کے تحت کوئیٹا سے آگے زہدان اور یہ میر جاوہ موسٹ ایک سب ملے گی جو کئی دن کا سفر لگ جاتا ہے ریل بیٹ ریک اگر آپ کا بہت سے سلو ہے ترکی کے ساتھ بھی آپ مر جائیں گے برکل 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 ارب سے سینٹر لیشیا سے پورے ایکٹیویٹی کے بہترین موقع آگیا ہے ایکنومی کلی بھی بڑا فائدہ ہوا سب کو ڈسٹنس کلوز ہونے برکل سپنیلنگ کام ہو جائے گی جو بارڈرز پہ ہو رہی ابھی ہم آپ بات کریں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوہزار سولہ کو مارچ تین مارچ کو پکڑا گیا تھا سپائن کرتا ہوا جس کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل ہوا سزائے موت ہوئی اور وہ چلے گئے وہاں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ایکزیکیوشن کو سٹیک کر دیا دوہزار سترہ میں اور پھر دوہزار انیش میں اس کا جب فائنل آیا انہوں نے انڈیا کی اپیل ریجیکٹ کر دی لیکن پاکستان سے کہا کہ اس کو ریویو کریں اور جو ہے اس کو کانسلر ایکسس دیں پاکستان نے دو کانسلر ایکسس ان کو دی اب تیسی کے لیے بھی ان کو ملو اطلاع دے دیا اور اب یہ کہا ہے کہ جی وہ آپ اتمنان رکھیں کسی قسم کی کوئی وہ کارڈ نہیں ہوں گے سیکیورٹی والے نہیں ہوں گے ملو کہ وہ اس کو ازادانہ ماحول میں بات کرنے کا موقع دیا جائے گا اپنی طرف سے انہوں نے کنوے کر دیا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ایک طرف تو انڈیا جو ہے وہ مسلسل پاکستان کو دی کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان کی طرف سے بھی کوشش کرتا ہے افغانستان بھی وہ اپریٹ کرتا ہے بلو چستان میں تو آپ نے دیکھو گا حالی میں کئی واقعات ہوئے ہیں جس میں کراچی ایک سٹاک ایکچینج پر بھی حملہ ہے ان کی کڑھی ہیں ساری وہاں ملتی ہیں تو ہمارے جو کشمیلی ہیں وہاں پر ظلم سے تم تھا رہی ہے اور اس کو ملتی ایک غیر اعلانی یا کرفیو وہاں لگایا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی پریشر انٹرنیشنل یا ہم کوئی آور وجہ ہے کیوں ہم اتنا ملتی لبرل ہو رہے ہیں اور اتنی فلیکسیبیلیٹی شو کر رہے ہیں جبکہ بھارت جو ہے وہ ہمیشہ ہاتھ چیز کے لیے اس میں جیسے آپ نے شروع میں اٹو ٹانکی رٹ لگاتا ہے اور پاکستان کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے مسلسل اپنے ایجنٹ بھیج رہا ہے اور یہ جو تھا یہ تو ان کا حاضر سرونگ کیا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی جو مگننی مٹی ہے اور یہ جو فراغ دلی ہے اس کا کیا وجہ ہے خاص جی بڑی خوبصورت بات کی آپ نے بہتر اصل یہ کہ انڈیا کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایسی ڈیمانڈے کرے اس طرح کی حرکتے کرے کسی جگہ پاکستان مانا کرے اور وہ بنا چکے یہ صرف انڈیا کی شرارت ہیں اس میں آپ نے دیکھنا جیسے آپ نے اپنے کا ذکر کیا چائنا بھی یہ حضرت ہوا اور وہ ہر چیز کا الزام کوئی بھی کسی کو چھیک بھی آئے تو اس کا الزام پاکستان پاکستان سے گدھے چائنا گئے تھے اور ایکسپورٹ ہوئے تھے ان گدھوں کی وجہ سے وہاں چائنا میں یہ کرونا وائرس پیدا پاکستان پوری دنیا پر گیا یعنی دنیا میں کرونا وائرس پہلا ہے وہ پاکستان کی ہوئی سے پہلا ہے کربوش یادیو کا دوزار سوڑا سے چل رہا نے اس کو کہا بھی ہمیں بغیر سیکیورٹی دیں ہم نے تو یہاں تک کیا اس کی تیاملی تک کو رسائی دی اور اس سے آگے بڑھ کر کی جب دوسری موٹا خات ہوئی ہے انڈیا کی دو سفارت کار انڈیا کی دو انوائز انڈیا کے اس سے ملاقات کا موقع دے چکی ہیں اس سے پہلے بھی بغیر کسی سیکیورٹی کے ملقات ہو چکی ہے لیکن پھر ایک بہانہ بانے کی سیکیورٹی نہ تو پاکستان نے تیسری دفعہ بھی دے دیا ہے اب پتہ نہیں کیوں بار بار انٹرٹین کیا جارہا ہے لیکن یہ کہ سارے ایکشن میں رسوہ بھارت ہی ہو ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ انٹرنیشنل جو کنونشن سے ہیں اس کی پاسداری کرے کیا یہ بھارت کے اوپر ایپلیکیبل نہیں ہوتا کیا جو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس تھی کیا انہوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی تم وہاں کیا کرنے گئے تھے کا پاسداری کریں جبکہ جو دوسرا فریق ہے وہ دھجیاں اڑھائے اور اس کو کوئی پاسداری کی ہے اور ایک صرف ہم ہی ہیں جو کہ ہر طرح کی پابندی بھی کرتے ہیں ہم ایک 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 جس طرح کی اگریشن پاکستان کے بارڈرز پہ لائن آف کنٹرول پہ اور کشمیر میں پورا ایک سال ہو گیا تو ہی کتنے ہی کنٹرول کنٹرول پہ بارڈرز پہ بارڈرز پہ بارڈرز ایک 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 بارڈرز نقفی صاحب ہم آتے ہیں اس وقت جو پاکستان کی ایک نامی کنٹیشن وہ بڑی خراب ہے اور ایک تو کرونا وائدرز کی وجہ سے بڑا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر کیونکہ اس سے بیروزگاری بڑی پہلی ہے آن ایمپلائیمنٹ بڑی ہو گئی ہے کار کانے بند ہیں کاروبار ٹھاپ ہیں لوگوں کے ائرلائن نہیں چال رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ اوورال اس کا بڑا خطرناک امپیکٹ پڑا ہے اور حکومت نے تقریبا ڈیٹھ کروڑ آدمیوں کے لیے ٹو ہنڈر بلین روپیز جو ہے وہ بارہ ہزار پہ کے حساب سے ان کو دیئے ہیں اور مزید اس بجٹ میں اور مزید رقم رکھی ہے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے ایک طرف تو ہمارا اتنا ڈپریشن ہے فارن اکچینج کے حوالے سے دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ امپورٹ جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے بھی پیشلی بھی اکومن تھی اس سے پہلے بھی تھی لوگوں کی ڈیمان تھی کہ جو چیز پاکستان میں بن رہی ہے اس کی امپورٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تو ابھی بھی آپ دیکھیں لیکچری آئیٹمز ہیں کھانے پینے کی چیزیں ہیں مظلب یہ ہے کہ تماشا لگا ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی چیزوں پر ضائع کر رہے ہیں جو کہ ایک خاص طبقہ ہے جو پاکستان کا جو خرید و فروغ کرتا ہے ان چیزوں کی عام آدمی تو روٹی کھانے کو مجبور ہے ایک عام آدمی کی تنخواہ تو پندرہ ہزار ہے وہ تو ملہم سوچ بھی نہیں سکتا کہ امپورٹ چیز لے تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اتنی پرابلم میں آنے کے دالر کی ہماری امپورٹس ہو گئی ہیں اور امپورٹس امپورٹس ہماری پیانساریس بلین ڈالر پر چھلی گئی ہیں یہاں میں آپ کو روکوں گا آپ کا جواب لوں گا ابھی وقت میں آؤں گا اور یہیں سے آپ سوال کا جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ اور ایکچینج کے حوالے سے آپ اس کا جواب دیں گے لیٹس بریک ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے منظر نوکی صاحب سے جو ہم بات کر رہے تھے جو سوال ان سے چھوڑا تھا وہ یہ تھا کیا وجہ ہے کہ حکومت اندر بڑا پریشر کے نیچے ہے ہمارے پاس فارن ایکچینج بھی نہیں ہے ایکنومک بڑا ڈپریشن ہے ایکنومک ایکٹیوٹی بہت حد تک ریڈیوز ہو چکی ہے لیکن ہماری امپورٹ جو ہیں وہ مسلسل بڑھ رہی ہیں تقریبا فورٹی فور بلین ڈالرز ایکس ٹو مچ اور ہمارا جو ڈیٹ ہے وہ تقریبا ہنڈر ڈین ڈیٹ چڑھا ہوا ہے جس کا کہ ہم صرف انٹریس پی کر رہے ہیں اس کا انٹریسٹ اتنا ہو جائے گا کہ وہ ہم لے دے کے تھک جائیں گے اور جو کیپیٹل ہے وہ اپنی جگہ رہے گا جی مندر صاحب ہماری جو امپورٹ ہیں وہ پیتالیس ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہیں اور جبکہ ایکسپورٹ ہماری اتکیس بلین تک پہنچ ہیں اور رہمیتنس جو آیا ہے پاکستانی اس کا اس میں ضابہ ہو گیا وہ 23 بلین اس نے گروز کیا ہے اور کرنٹ ڈیفیسٹ اس کے وجہ سے 37 بلین ڈالر کے قریب رہ گیا ہے اب جو آپ نے بات کی کہ ہم اکنومنکل کرزدار ہو چکے ہیں اور کتنی ہم بیروزگاری کا سامنا ہے کوئی حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کر سکی ہمارا دو سال پہلے عمران خان صاحب چوبیس ہزار ڈالر ترزے کی بات کی بات جیسے وہ زمدہ ڈھراتے ہیں پرانی حکومت ہوں کی جو کچھ بھی ہوا چوبیس ہزار ارب ترزے کی وجہ سے ہوا اب جو ہے ہمارا خرزہ ہو چکا ہے اور انٹرس در انٹرس کہاں پہنچ گئے اور اس زفہ جو بجٹ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ زفہ بجٹ ہے کیا چار ہزار عرب آپ اس میں عرضے لیں گے اور چار ہزار کا عرب کا ڈیفیس آپ کے صرف اس سال کے بجٹ میں ہے آپ جو جو جی ڈی پی ہے وہ مائنس ہو چکی تھی کرونا سے پہلے اور کرونا مائنس پوائنٹ پور زیرو پر آگے تھی دو ہزار انیس کے تدام پر یہ شاری پیٹ موجود ہے اب کرونا کی وجہ سے ہم امید کرنا کہ دھائی فیرست مائنس پہ ہماری گروب چلی جائے گی ہم کیسے سروائی کریں گے اور سروائی جو یہ کرزوں کے سوط کہا سے اتار یں گے مزید کرزیں کسے لیں گے ابھی تو آپ کو جی ٹونٹی نے ایک سال کا ریلی ایک سال روپے لیکن یہ کرزہ آپ نے کرنا کر دینا ہے ملک ایک گھر کی طرح چلائی جاتا ہے میں اپنی آمدنی کے اندر اگر میں اپنا بجٹ بناوں گا تو میں ٹھیک رہوں گا لیکن میری آمدنی سو روپے میں اپنا خرچے کا بجٹ دو سو روپے کروں گا تو دیفینیٹ میں ایک سام میں کروں گا بجا یہ ہے بجا یہ کہ ہمارا کرپٹ پارلیوانی نظام اس ساری صورت جال کا ذمہ دار ہے ماضی میں بھی کیونکہ قیادی آزم کے بعد ہمارے پاکستان میں کوئی لیڈرشپ ایمیلز نہیں ہوئی اور پارلیوانی نظام میں ایسے ایسے لوگ اتنا کرنٹ نظام ہو گیا کہ وہ لیکشن میں آتے ہیں شریف آدمی الیکشن نگڑتا ہے تو اس کی زبانہ سے ضبط ہو جاتی ہیں اور صرف وہ پیٹ آرہ ہوتا ہے کبھی وہ آدمی پیپرز پارٹی سے ہو رہا ہوتا ہے وہ آدمی مولیگ سے ہوتا ہے وہ ہی لوگ گھون گر کے پارلیوانی آرہے ہیں اب ہونا یہ چاہیے کہ اگر یہ پارلیوانی نظام ہی آپ پر رکھنا ہے تو اس میں اصلاحات کرنی چاہیے کہ جی کم از کم میرے سامی جیسے ایران میں ہے جو کینڈیڈیٹ آرہا ہے وہ پہلے چن چنہ کے آرہا ہے اس میں کرب آدمی کو آنے کی جائزت ہی نہیں ہے اب میرے پاس آپ شن ہیں وہ دو آدمی ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں اور وہ تمام شرائط پوری کر آئی ہیں ان دو میں سے ایک کو میں نے منتخب کرنا ہے تو دونوں ہی صحیح ہیں جو مجھے اچھا رکھتا ہے وہ سے منتخب کر لوں گا تو کر اگر یہ ہمارا نظام کی خرابی ہے جب تک ہم اس نظام پر بدلیں گے تو ہم مزید مشکلات کا شکار ہوتے رہیں بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو نظام ہیں جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا تو یہ حالات جو ہیں ویسے کے ویسے رہیں گے اور پرائم منسٹر کا جو نیا پاکستان بنانے کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا آپ نے دیکھو ہوگا کہ کافی عرصے سے کراچی میں بہت سخت گرمی پڑھ رہی تھی اور اچانک کل بہت زیادہ ہیوی رین سوئیں اس رین کے بعد جو صورت حال ہے اس سے تو یہ لگتا ہے پتہ کہ ارب ارپیہ جو اخباروں میں آتا ہے نالے بنانے کے اوپر صفائیوں کے اوپر سڑکیں بنانے کے اوپر ڈرین سسٹم کو بہتر کرنے کے لئے حقبی صاحب بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ جو مین شہر آئے ہیں وہ بھی پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں تقریبا پورا شہر کراچی کا ڈوبا ہوا ہے اٹھار اٹھار کینٹے لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ہے کہ کوئی اس کا والی وارث ہے کہ نہیں ہیں یہ لوگ کسی کو اکاؤنٹیبل ہیں کہ نہیں ہیں عوام تو اب تنگ آ چکی ہے یہ صورت یال کیسے تبدیل ہو سکتی ہے یا مطلب کوئی مسیحے کا انتظار ہے ان کو مطلب ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ عوام کے لئے کیا مطلب ہوتا ہے یہ پیسہ جاتا کہاں ہے آپ نے کہہ دیئے کہ جی بڑی کرپشن ہوتی ہے وہ صحیح بات ہے وہ کرپشن نہ ہوتی تو پھر بڑے بڑے گرگے گرگے کیسے وہاں پکڑے جاتے یہ بات ہے جی بڑھ صرف آپ یہ دیکھ لیں وہی بات ساری آجاتی ہے اسی سے آگی بات لے چلتی جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی کیونکہ یہ بات بھی اسی کا حصہ ہے کرپشن اور نظام کی خران جب تک آپ کے بلدیاتی ادارے مضبوط نہیں کیے جائیں گے جب تک بلدیاتی اداروں کو پاورز نہیں دی جائیں گے اور پرویز مشرف کے دور جانے کے بات کیونکہ بلدیاتی اداروں کو ختم کیا گیا اور پھر یہ اس کے بعد جو کچھرہ کنڈی بنا ہوا ہے اب بارش زرا سی بارش ہوتی ہے بودہ باندھی ہوتی ہے تو کچھرہ سامان ہے سارا باہر آ جاتا ہے ہر سیاسی جماعت چاہے حکومت میں ہو یا کوئی سیاسی جماعت بھی اگر آپ کاروبار کرنے جائیں تو آپ بیس سے اکیس مختلف جماعت آپ کو بھٹا لینے آ جاتی جی کراچی میں جو کہ پچھلے دنوں کام کراچی سے کراچی سے کمانے کے لیے تو صاحب ہیں کراچی کا میرے پاس اختیار نہیں پولیٹیکل گورنمنٹ نے سارے اختیارات اپنے پاس لے رہی ہیں مگر اس کے پاس سیڑری لینے کا اختیار ہے اس کے پاس گاڑیاں استعمال کرنے کا اختیار ہے تمام اس کو اپنی فیسلیٹیز لینے کے مگر ان سے کام لینا اختیار نہیں جو بنجاتی اداروں کا کام ہے وہ تو اپنا کام پورا کریں یہ اختیارات اختیارات کیا اگر اختیارات نہیں تو آپ دھائیں گھر بیٹھیں بیبکو صحیح آپ میں بتا ہے ایک پرابلم ہے سیل گورنمنٹ کی پرابلم ہے پیپلس پارٹی کی پرابلم ہے پرابلم ہے وہ ڈی سی نظام لگا کے اپنے زیادہ تر کلچر لانکے پیسے کمانے کی چکر میں کرپشن کے یہ اپنے پرانی ازادی کے ساتھ کام کر کے اپنے پیسے کمانے کی چکر میں اگر 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 ہوتا ہے تو اس میں بیس بیس روڑ پر لگاتے اور کسی میں بلکل نہیں لگاتے اور پورا کاؤزوں میں لالے ساہب ہو کی تعمیر ہو کی اور سارے پیسے در اگر بارش میں کی لگاتے دو لوگ مارے گئے اس دفعہ کل بارش میں پچھلی بارش میں کتنے پانک شے لوگ مارے گئے ان کا کوئی بارش ہے ان کا کوئی کمپنسیشن ہے ایک آدمی گھر سے نکل آیا ہو کچھ سمال لینے کی لگتا ہے اس کو خمبے کی تار گری ہو بچارہ کرنٹ سے مر جاتا آدمی اور پھر کلیفٹن پوش ایریا ہیں یہاں کل چار بجے سے رات ایک بجے تک لائٹ نہیں تھی اور بہت سے راقوں میں تک لائٹ ہی نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی آنٹ شیڈنگ نہیں کی اور دھوٹ بولتے آپ کے موں کے آپ نے صحیح قاسی کی ہے جو صورتحال ہے بارش کے بعد اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا میرا آخری سوال ہے وقت بڑا کم رہ گیا ہے سب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب ایکٹیو فائلنگ ریفرنسز اور جو ایفیکٹڈ پارٹیز ہیں وہ سارے بی بی آئی پیز ہیں اور اربوں روپیہ انہوں نے کمیا ہوا ہے جو چارجز ہیں اور ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف کے خلاف مزید کیسے سامنے آئے ہیں پاپڑ والے کا ذکر ہے جنو کروڑ روپیہ ٹرانسفر کیا ریکارڈ نیب کے ہاتھ پہنچ گیا تو لیب لیکن بات یہ ہے جو پرسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ بڑا لمبا اور دیر پا ہے وہ بڑے بڑے وکیل کر دیتے ہیں اور پھر کیس جو ہے وہ ڈرائگ ہوتا ہے فر ایئرز تو آپ نہیں سمجھ دے کہ جہاں نیب ایک اچھا کام کر رہا ہے تو وہاں پر ان کو اس کا ٹائم فریم بھی سیٹ کر دینا چاہیے کہ ایئی پروفائل کیس ریلیٹی ٹو ایئی پولیٹیکل پرسن ایئی شوڈ بی فنیش ایئی شوڈ بی سیٹل دی دی سیشن شوڈ بی فائنل دی سیشن بی گیون ویدن تری منس تین مہنے بہت ہوتے ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جس طرح آپ نے بات کی ہیں اگر ایسا ہو تو بہت پولیٹیکل انفلنس ہوتا ہے نیب کے اوپر اگر پولیٹیکل انفلنس ہوتا ہے یہ ادارہ بنایا جاتا ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے لیے کرپ لوگوں کے لیے سب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں اور ہم کسی کی بات نہیں سنتے ہم کسی کے پریشن نہیں لیتے یہ بیان دی دی رہے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ انڈیپینڈنٹ بنایا گیا مگر انڈیپینڈنس ہی نظر پہ آنی چاہیے نا اگر میرے حناب کیس ہے اور جو حکومت پہ بیٹھا بایا اس کے سامنے سارے کیس پوری دنیا میں گھنے بھائیے میں کیس آپ کے جو آپ کے ہیل ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر زفر مرزا ان کا سمگلی تا کیس ہے ٹونٹی ملین ماس کا وہ کہاں لیا جس ماس کو ایف ای ان 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 ایس کی تھی مگر نیب کو نظر نہیں آتا پھر سپریم پورٹ نے کو ہٹانے کے آرڈ جاری کی مگر پھر وہ سیٹلمنٹ کر کے بیٹھ گئے تو نظر آنی چاہیے اگر کوئی ادارہ کسی کے خلاف بیسرہ کرتا ہے تو اس کے عمل بھی ہونا چاہیے یہ نکوی صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں رہا تو آپ نے جو اشارہ کیا ہے کہ اگر وہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنٹ نظر آنی چاہیے لیکن وہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ باعث ہیں اور آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سیلیکٹی اکاؤنٹی بلیٹی کر رہے تو پرسیپشن تو یہی ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور جیسا کہ ہمارے جو آج کے گیس نکوی صاحب جیسے انہوں نے بتایا کہ ایران اور چین کے جو قریب آنا ہے پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور خطے کے لیے بھی بہت اچھا ہے پاکستان کو دو پورٹس مزید مل گئی گوادر کی بھی مل گئی چاہ بھار کی بھی مل گئی جو ہمارے ایران کے ساتھ انہوں نے کا ریلیشن کسی وجہ سے صحیح نہیں رہے تو میرا خیال ہے کہ جب جو تعلقات ہیں جو انہوں نے ریل اور گیس کا جو کانٹریکٹ ہے ان کو پاکستان جو ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ پرانے تعلقات بحال ہو سکیں اور کانسلر ایکسس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان تو ہمیشہ ہی فراغ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ اس کی مطلب یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کی کوئی ہمیں فلیکسیبیلٹی نظر نہیں آتی ہے کراچی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی یہ بلدیاتی ہی جب تک مضبوط نہیں ہوں گے ان کو آثوریٹی نہیں دی جائے گی اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے جو سب سے اچھی انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ یہ جو ہمارا جمہوری نظام ہے جو اس وقت ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے جب تک یہ سسٹم جو ہے یہ زمین بوس نہیں ہوگا اس کو دفن نہیں کیا جائے گا اور یہ جو جمہوریت کا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے جو کہ جمہوریت جو ہے یہ یہ ایک الیکشن کرا کے پاور اور پاور آنے کے بعد پھر یہ جمہوریت جو ہے وہ لوٹ مار میں مصروف ہو جاتی ہے آپس میں جب لوٹ مار کا سوال ہوتا ہے مراد کا سوال ہوتا ہے تو پوری اسیمبلی کٹھی ہو جاتی ہے لیکن جب عوام کے مفاد کی بات ہوتی ہے تو پھر یہ آپس میں بکھر جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمیں خواہ ہمیں کامیابی نظر نہیں آئی سوائے یہ کہ جو سنسیشنل ہے بس وہ ایک دن خوار میں ہیڈ لائن کے خبر آجاتی ہے اور اس کے بعد پھر معاملات جو ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں کتنے فین فیر کے ساتھ ہم نے شوگر سکینڈل کو تیک کیا اور بہت اس کی شور مچا آپ نے دیکھا ہوگا ہاؤس میں بھی مچا خبارات میں بھی اب اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں کہ نیب سے جو بستہ ہیں امیدیں وہ اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کی شکل میں عوام کے سامنے پیش کریں گے اور جو پرسیپشن ہے کہ وہ سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلیٹی کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو دھویں گے آپ سب کا بہت شکریہ اپنا بھی خیال رکھیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں